اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں سب دوست حریر سے ہوں گے تو آج کے ویلاغ میں ہم یو ایسے کے ویزٹ ویزا کے اوپر بات کریں گے کافی دوستوں کی کیوں رہی ہے عارتی کی سلام بھائی یو ایسے ویزٹ ویزا پر جو اینا ویڈیو بنائے تو یو ایسے کے ویزٹ ویزا کے اوپر آج ہم بتائیں گے کہ اس کے کیا ریکوائرمنٹس ہے کیا پروسس ہے کن دوستوں کو پلائی کرنا چاہیے پلائی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیا جو اینا اس کا طریقہ کا آرہا تو اوورال جو اینا آپ کو جو اینا اس کے اوپر اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے تو مجھے کی قائز بات یہ ہے کہ جون دوزہ آر چوبیس میں جو اینا ٹی ٹورٹی ورلڈ کپ شوڑول ہو گیا وہاں کریبین آئی لینڈز میں ویسٹر ڈیز میں اور یو ایسے میں کچھ میچیز جو ہے وہ کریبین آئی لینڈ میں کچھ میچیز جو ہے نا وہ یو ایسے میں ہے تو سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے کہ آپ ٹگٹس تو بھائے کر لیں گے جب بھی جو ہے ان کی ٹگٹس اوپن ہوگی لیکن اس کا انٹرویو جو ہے نا یہ کب کنڈکٹ ہو اس کی کوئی بھی گرنٹی ورنٹی نہیں ہے وہ ہے سارا رسک کیونکہ پنجاب ساغٹ پے سے اگر آپ اپوائنمینٹ شدول کرتے ہیں یو ایسے کی امبیسی کی تو ایک سال بعد کی جو ہے نا وہ اپوائنمنٹ اس کی مل رہی ہے لیکن یہ بعد میٹومیٹکلی ڈیز شدول کر کے کچھ 6 ماہ بعد پہ لے آتے ہیں آٹھ ماہ بعد پہ بھی لے آتے ہیں چار ماہ بعد بعد پہ بھی لے آتے ہیں اگر جو باہتش سندھ سے اپلا ہی کریں گے ان کی جو ہے نا پوائنمیٹ چار سے 6 ماہ باہد کی شوڑول ہو رہی ہے تو اگر آپ ٹگٹس لے لیتے ہیں ایک دو ماہ بعد کچھ میچز کی لیکن آپ کی اپوائنمنٹ ارلیسٹ جو ہے نا وہ شوڑول ہوتی ہے جون کے بعد کی تو سمجھ لے کہ آپ کی ٹگٹیں جو ہے وہ ویسٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ کی پوائنمنٹ جون سے پہلے کی شوڑول ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے نا انٹرویو میں جو ہے نا کہہ سکتے ہیں کہ ہم بی ون بی ٹو کا جو ہے نا ویزا ہم نے اپلائی کی ہے اور ہم جو ہے نا وہاں پہ میچز دیکھنے جا رہے ہیں اور پلس جو ہے نا پلیسیز کو ہم نے ایکسپلور کرنا تو وہ آپ کا ایک سولیڈ ریزن بن جے گی اس میں آپ کے کافی جو ہے نا ہائی چانسز ہو جائیں گے ویزا لگنے کے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ڈی ایسٹ ون سکسٹی فارم کے بارے میں تو انٹرویو جب آپ کا کنڈکٹ ہوگا اس میں آپ نے ٹریول پلین کے بارے میں بتانا ہے آپ نے کہ یہ یہ پلیسیز ہم جو ہے نا ایکسپلور کرنی ہے ان ان دنوں پہ ہم نے میچز دیکھنے ہے اور اپنا بالکل اگر آپ سائی انٹرویو دے جاتے ہیں تو سمجھ ہے کہ آپ کا ویزا پک گیا تو اگر آپ کی ڈیٹ گزر جاتی ہے جون کے بعد آپ کا انٹرویو کنڈکٹ ہوتا ہے جولائی میں اگست میں تو پھر آپ جو ہے نا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا میچ بھی دیکھنا تھا ساتھ پلیسیز کو بھی ایکسپلور کرنا تھا تو پلے ہم اب میچ تو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم جو ہے نا یہ یہ پلیسیز نیو یار کی جو ہے نا ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا ہوتل ہے اور وہ پھر آپ کے ساتھ وہی بیسی کوئیسٹن ہو گئے آپ کے ٹریول اسٹری آپ کے فیملی آپ کا بزنس تو وہیں پہ جو ہے نا وہ یس نو ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ چانسیز دونوں صورت میں ہے اگر آپ کا جون سے پہلے جو ہے نا یہ انٹرویو کنڈکٹ ہوتا ہے پھر بھی آپ پھر آپ کے زیادہ چانسیز ہیں اگر آپ کا یہ جون کے بعد کنڈکٹ ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے نا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا یہ یہ پلیسیز دیکھنی ہے ڈازن میٹر آپ کر آپ کا پلین گزر گیا لیکن وہ ورلڈ کپ جو ہے وہ گزر گیا لیکن آپ اپنی پلیسیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ جنگہ ہم نے گھومنی پھر نہیں ہے باقی اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ سارا انٹرویو بیس ویزا ہوتا ہے اس کے اوپر نہ انہوں نے پوچھنا ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کدھر ہے نہ انہوں نے فیملی بزنس کے ڈاکومنٹس پوچھنا ہے صرف انہوں نے آپ نے آپ سے وربل ہی جو ہیں آپ کی فیملی کے بارے میں پوچھنا ہے ٹریول پلین کے بارے میں پوچھنا ہے جو ابھی انفرمیشن آپ نے ڈی ایس وان سکسٹی فارم میں دیوی ہے بزنس کی فیملی کی ٹریول اسٹری کی جو پلیسیز آپ نے گھومنی پھر نہیں ہے ہوتل وغیرہ انکم وغیرہ آپ کی تو وہ انہوں نے ڈاکومنٹس آپ کا کوئی نہیں دیکھنا ہوتا تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی فریشر ہے وہ بھی پلائی کر سکتے بغیر ڈاکومنٹس کے ٹھیک ہے اور جس کے پاس ڈاکومنٹس ہے وہ تو کر ہی سکتا ہے اپلائی کیونکہ یہ سارے انٹرویو بیس ویزا ہوتا ہے بس اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا رسک لینا پڑے گا اگر جو تو آپ کا جولہ جون سے پہلے انٹرویو کنڈکٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کے چانسز زیادہ ہیں آپ انٹرویو میں بتائیں گے کہ ہم نے یہ میچز دیکھنے جانا ہوتا ہے اگر جون کے بعد کنڈکٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو چینج کرنا پڑے گا کہ ہم نے جو نا ورلڈ اکپ تو ہمارا گزر گیا لیکن ہم نے جو ہے نا وہاں پہ یہ پلیسیز جو ہے نا اکسپلور کرنی ہے نیو یارک کے اندر تو یہ ہے کہ ایک اچھیا اپورچونٹی ہے آپ اس میں ٹرائی کر سکتے ہیں چانس لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے ویزا کی بہت زیادہ آپ کو پتہ ویلیو ہے فرسٹ ٹیم لے پہ پانچ سال کا اس کا ویزا گرانٹ ہوتا ہے اور اس کے بڑی پاورفل ویزا ہوتا ہے یہ تو اگر آپ نے خود اپلائی کرنا ہے اب خود اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہم سے سروسیز لینے ہیں تو ہم سے بھی آپ جو ہے نا دیئے کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو گائز لمبی ہو رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا حیاء رکھئے اللہ نگے بان